بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج ہم زندگی کے کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں دنیا میں اچھے لوگ ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا اچھے لوگوں سے بھری بڑی ہے اگر آپ کو اچھے لوگ نہیں ملتے تو آپ خود اچھا بننے کی کوشش کریں جب میں یہ سوچوں گا کہ میں خود اچھا بن جاؤں اور ہر مطلب یہ سوچتا شروع کر دے تو ہمیں اچھے لوگ بلیں گے دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں کچھ راہے ایسے ہوتی ہیں جس پہ آپ کو اکیلے جلنہ بڑتا ہے وہاں آپ کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں آپ کو رشتداروں کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں صرف آپ اور آپ کا خدا ہوتا ہے جس پہ جلنہ بڑتا ہے زندگی میں آپ نے کچھ راز و نیاز اپنے اللہ کے ساتھ میں شیئر کرنے ہوتے ہیں اپنی تکالیفیں اور مسئیبتیں جب اللہ کے ساتھ آپ شیئر کرو گے تو ایکید کریں کہ اس سے بڑا کمپینیت اس سے بڑا ساتھی اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے بعض دفعہ ہم کام کرتے ہیں کسی مقصد کی پیچھے لگ جاتے ہیں اور کام کرتے کرتے ہیں بعض دفعہ ہم تھک جاتے ہیں اور ہم گم اپ کر دیتے ہیں جبکہ یہ نہیں بتا ہوتا کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو میں give up کر رہا ہوں وہ منزل ہو سکتے ہیں میرے دہائی قریب ہو لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی ہو اور میری تھوڑی سی کوشش سے میں اپنی منزل تک ہو سکتا ہوں لہٰذا زندگی میں جب بھی کسی کام کے لئے تک ہو دو کریں تو اس کو ختم کیے میرا نہ چھوڑے ایک کہاوت ہے کہ جتنا آپ learn کرو گے جتنا آپ learn کرو گی اتنا آپ earn کرو گے جتنا آپ سیکھو گے اتنا آپ کبھاؤ گے یہ اس میں شک نہیں ہے دنیا کی کسی بھی شو میں بھی آپ جائیں کاروبار میں جا کے دیکھ لیں دنیا کی کسی بھی شو میں بھی آپ دیکھ لیں جب آپ learn کرتے ہو اور آپ کے اندر یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے اور ایک عرج ہوتی ہے آپ کے اندر ایک passion ہو کہ میں نے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے تو جتنا آپ سیکھو گے اتنا آپ زیادہ کماؤ گے اب یہ کمائی آپ کی پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ کمائی آپ کی عزت کی بھی ہو سکتی ہے نوکری میں آپ جاتے ہیں جتنا آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں سیکھو جتنا آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اتنا آپ اچھا کام کرتے ہیں اتنی آپ کی عزت بڑھتے گئے آپ کاروبار کرتے ہیں جتنا آپ اچھا اپنے کاروبار میں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اتنا آپ کا کاروبار آگے بڑھتا ہے بعض دفعہ بندہ کام کرتا ہے اس کے پاس ریسورچز بڑے زیادہ ہوتے ہیں وسائل بڑے ہوتے ہیں لیکن اس بندے کو اپنی ریسورچز کا نہیں پتا ہوتا یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس بندے کو اپنی ریسورچز کے استعمال کا نہیں بتا ہوتا کہ یہ میرے پاس ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے ایک ریسورس ہے اب ایسے کیسے ہی اٹلائز کرو تو جب تک آپ اپنی ریسورسز کے بارے میں نہیں جانتے جب تک ان کی طاقت کے بارے میں آپ کو نہیں پتا چلتا تب تک آپ وہ تمام ریسورسز آپ کی زندگی میں کسی کام کے نہیں ہے سب سے اہم بات کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو اس کے بازی سے جج نہ کریں انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا انسان سیکھتا ہے انسان بدلتا ہے اور انسان آگے نکل جاتا ہے تو دنیا میں جو بھی آپ کے سامنے ملتا ہے اس کو اس کے بازی سے نہ پڑکے اس کو حال سے پڑکے کیونکہ بازی میں ہو سکتا ہے اس نے غلطیاں کی ہو بازی میں ہو سکتا ہے وہ ناکاب رہا ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے سیکھا ہے اس نے تمدیلی کی لہذا ہمیشہ انسان کو اس کے حال سے پڑکے اس کے بازی سے نہ پڑکے مزید اچھی ویڈیو کیلئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو بھی تب تک کیلئے اللہ حافظ